علم البدیع علم بلاغت کا آخری فن علم بدیع آج ہم شروع کر رہے ہیں علم بدیع میں آپ کو مختلف قسم کی سناعتیں بتلائی جائیں گی جس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے مختلف قسم کی سناعتیں جن سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے اس کا درجہ علم معانی اور علم بیان کے بعد ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی علم معانی کے ذریعے یہ بتلایا جاتا ہے کہ کلام کو مختزہ حال کے مطابق کیسے کیا جائے گا اور علم بیان کے ذریعے یہ بتلایا جاتا ہے کہ تعقید معانی سے خود کو کیسے بچایا جائے گا اور بلاغت کے اندر آپ نے پڑا تھا کہ کلام کا تعقید معانی سے خالی ہونا بھی ضروری اور فسیح کلام کا مختزہ حال کے مطابق ہونا بھی ضروری تو کوئی کلام بلیغ تب ہی کہلائے گا جب اس میں تعقید معانی بھی نہ ہو اور وہ مختزہ حال کے مطابق بھی ہو گئی تو ان پر بلاغت کا دار و مدار ہے اب کوئی کلام ایسا ہو جو مختزہ حال کے بھی مطابق ہو اور تعقید معانی سے بھی خالی ہو اس کو پھر مزید خوبصورت بنانے کے لیے مختلف قسم کی سناعتیں ہیں جس سے کلام کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے ان کو علمِ بدیع میں بیان کریں گے تو اس کا درجہ جو ہے علمِ بعانی اور علمِ بیان کے بعد ہے بھئی تو پہلے کلام کے اندر اصلی اور ذاتی حسن ہونا چاہیے یعنی کلام بلیغ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد یہ سناعتیں جو ہیں ان کا ذکر پھر اس کے بعد ان سناعتوں کے ذریعے اس کو مزید خوبصورت بنایا جاتا ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی کہ پہلے کلام کیا ہو وہ بلیغ ہونا چاہیے اور کلامِ بلیغ کے لیے کیا شرط تھی کہ اس میں تعقیدِ معنوی بھی نہ ہو یعنی کلام فصیح ہونا چاہیے اور نہیں کلامِ فصیح کے ساتھ ساتھ اس کو مختزہ حال کے بھی مطابق ہونا چاہیے تعقیدِ معنوی نہیں ہوگی تو پھر کلام فصیح ہوگا اور کلام فصیح بھی ہو اور پھر مختزہ حال کے مطابق بھی ہو پھر اس کے بعد اس میں مزید حسن کی ہری پیدا کیا جائے گا علمِ بدیہ کی سناتوں کیِ ذریعے تو وہ کلام کا اصلی اور ذاتی حسن ہے وہ اصلی اور ذاتی حسن ہو کلام کے اندر پھر مزید خوبصورتی کس کی ہری پیدا کی جائے گی علمِ بدیہ کی سناتوں کیہ رہیے تو ایسا نہیں کہ کلام تو کلام جو ہے اس میں اصلی اور ذاتی حسن ہو ہی نا یعنی وہ مقتضی حال کے مطابق ہی نہیں ہے یا اس میں تعقید معنوی ہے اور آپ اس میں علمِ بدیع کی سناعتیں استعمال کرنا شروع کر دیں پھر تو کلام کے اندر اصلی حسن ہے ہی نہیں اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں مزین کر رہے ہیں اس کے گلے میں ہار وغیرہ پہنا رہے ہیں علماء لکھتے ہیں یہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح سنزیر کے گلے میں موٹی پہنائے جائیں گے آپ کے کلام میں حسن ہے نہیں اولاً حسن کس میں ہونا چاہیے کلام میں اور کلام میں حسن کیسے آئے گا کہ وہ فصیح بھی ہو اور بلیخ فصیح کس طرح ہوگا کہ تعقید معنوی اس کے اندر نہ ہو اور بلیخ کس طرح ہوگا کہ وہ فصیح کلام بھی مقتضی حال کے مطابق بھی ہو تو پہلے اس میں اولاً اس کے میں ذاتی حسن ہو کلام کے اندر یعنی وہ کلام میں فصیح و بلیخ ہو اور پھر اس کے بعد اسے مزید حسن کس کیسے پیدا کیے جائے گا علمِ بدیع کی سناتوں کے ذریعے بھئی تو بدیع کا معنی ہے انوکھا انوکھا اور عجیب بھئی تو ان سناتوں سے بھی چونکہ کلام بڑا خوشگوار انوکھا اور عجیب اور پرلت بن جاتا ہے اس لیے ان کا نام کیا رکھا علمِ بدیع رکھا بھئی علمُ البدیع البدیع علم یعرف بھی وجوہ تحسین الکلامی بدیع جو ہے وہ ایسا علم ہے یعرف بھی کہ اس کے ذریعے جانا جاتا ہے وجوہ تحسین الکلامی اس کلام کو حسین بنانے کی وجوہ اس کلام کو حسین بنانے کے طریقے المطابق لمقتزل حالی جو مطابق ہو مقتزل حال کے تو تاریخ سمجھ میں آئی بھئی البدیع علم یعرف بھی وجوہ تحسین الکلام المطابق لمقتزل حالی علمِ بدیع وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے جانا جاتا ہے اس کلام کو حسین بنانے کے طریقوں کو المطابق لمقتزل حالی جو مقتزل حال کے مطابق ہو وَحَذِهِ الْوُجُوهُمَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَىٰ تَحْسِینِ الْمَعْنَىٰ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو وجوہ ہیں یہ جو طریقے ہیں جو کلام میں کو حسین بناتے ہیں کلام میں حسین پیدا کرتے ہیں یہ دو قسم کے ہیں بھئی یہ سناعتیں کتنی قسم کی ہیں دو قسم کی کچھ سناعتیں وہ ہیں جو معنی کے اندر حسین پیدا کرتی ہیں اور کچھ سناعتیں وہ ہیں جو الفاظ کے اندر حسین پیدا کرتی ہیں کچھ سناعتیں کس میں پیدا کرتی ہیں کس میں حسین پیدا کرتی ہیں معنی کے اندر تو ان کو محسناتِ معنویہ کہیں گے محسناتِ حسین بنانے والی یعنی وہ سناعت جو کلام کو یا معنی کو حسین بنانے والی ہے تو وہ سناعتیں جو معنی کے اندر حسین پیدا کرتی ہیں ان کو محسناتِ معنویہ کہیں گے اور وہ سناتیں جو لفظوں کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں ان کو محسنات لفظیہ کہیں گے تو دونوں کا الگ الگ یہ بیان کریں گے محسنات معنویہ کو الگ بیان کریں گے اور محسنات لفظیہ کو الگ تو محسنات معنویہ کن کو کہتے ہیں جو معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں یاد رکھئے یہ محسنات معنویہ یہ صرف معنی میں حسن پیدا نہیں کرتی بلکہ بعض اوقات لفظوں میں بھی حسن پیدا ہوتا ہے ان کی وجہ سے اسی طرح محسنات لفظیہ جو ہیں وہ صرف لفظوں میں حسن پیدا نہیں کرتی بلکہ بعض اوقات ان کی وجہ سے معنی میں بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے لیکن محسنات معنیویہ جو ہے وہ اصلاً جو ہیں وہ معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں اور طبعاً لفظوں میں بھی حسن آ سکتا ہے اور جبکہ محسناتِ لفظیہ وہ اصلاً لفظوں میں حسن پیدا کرتی ہیں لیکن اس کی وجہ سے معنی میں بھی حسن پیدا ہو سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو محسناتِ معنویہ اصل میں کس کے اندر حسن پیدا کریں گی معنی میں اور اگر لفظوں میں حسن آئے گا تو وہ طبعاً آئے گا اس کے تابع ہوتے ہوئے اور محسناتِ لفظیہ اصل میں کس کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں لفظوں میں اور اگر معنی میں حسن آئے گا تو وہ طبعاً ہوگا تابع ہوگا اس کے تو کہتے ہیں وَحَاذِهِ الْوُجُوهِ یہ وجوہ جو ہیں مَا وہیں يَرْجِعُ مِنْحَا کے لوٹتی ہیں ان میں سے بعض جو ہیں الہ تحسین المعنی مَانا کو حسین بنانے کی جانب يُسَمَّ بِالْمُحَسِنَاتِ الْمَانَوِيَّةِ اور ان کو محسناتِ مَانَوِيَّةِ کہتے ہیں وَمَا يَرْجِعُ مِنْحَا اور یہ وہ وجوہ ہیں جو لوٹتی ہیں مِنْحَا ان میں سے بعض الہ تحسین اللفظ لفظ کو حسین بنانے کی طرف يُسَمَّ بِالْمُحَسِنَاتِ الْلَفْزِيَةِ اور ان کو محسناتِ لفظیت تو یہ وجوہ ان میں سے بعض معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں ان کو محسناتِ مَانَوِيَّةِ کہتے ہیں اور بعض ان میں سے لفظوں میں حسن پیدا کرتی ہیں ان کو محسناتِ لفظیت کہتے ہیں محسناتُن مَانَوِيَّةٌ اب پہلے محسناتِ مَانَوِيَّةِ ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد محسناتِ لفظیت ذکر کریں گے سوال پیدا ہوتا ہے کہ محسناتِ مَانَوِيَّةِ کو کیوں مقدم کیا اور محسناتِ لفظیت کو کیوں مؤخر کیا تو وجہ ظاہر ہے بھئی کہ دراصل جو ہے وہ معنی ہوتا ہے اصل کیا ہوتا ہے معنی اور یہ جو الفاظ ہیں یہ اس کے سانچے ہیں جس میں رکھ کر آپ اس معنی کو پیش کرتے ہیں دوسرے کے سامنے الفاظ کیا ہوتے ہیں اس کے سانچے ہیں یا یوں کہ اس کے برطن ہیں جس کے اندر اس معنی کو رکھ کر پیش کیا جاتا ہے جیسے آپ کو پیاس لگی تو اصل مقصود کیا ہے پانی ہے پھر وہ پانی چاہے آپ کے سامنے شیشے کے گلاس میں پیش کیا جائے چاہے سٹیل کے گلاس میں چاہے پیتل وغیرہ کے گلاس میں تو اصل کیا ہے پانی ہے اور یہ گلاس کیا ہے اس کا برطن ہے اس کا سانچہ وغیرہ ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر بھی اصل معنی ہوتا ہے جو دوسرے کو پہنچانا ہوتا ہے اور الفاظ اس کے سانچے ہوتے ہیں تو لہٰذا اصل چونکہ معنی ہے اس لئے محسنات معنویہ کو مقدم کیا بھئی کیونکہ یہ معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں اور معنی اصل ہے محسنات معنویہ محسنات معنویہ پہلی قسم ان میں سے ان سنعتوں میں سے پہلی قسم وہ جو معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں التوریہ تو وہ توریہ ہے توریہ توریہ بھئی اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو ذکر کیا جائے اور اس کے دو معنی آتے ہوں ایک معنی قریب ہو اور ایک معنی بعید ہو قریب والا معنی جس کی طرح فوراں ذہن چلا جاتا ہے اور ایک معنی بعید ہوتا ہے جس کی طرف ذہن فوراں نہیں جاتا کچھ غور کرنا پڑتا ہے بھئی ایک معنی قریب ہوتا ہے اور ایک معنی بعید قریب معنی ایک معنی قریب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ لفظ بکثرت استعمال ہوتا ہے بڑی کثرت سے عام استعمال ہوتا ہے لہذا اس لفظ کو سنتے ہی ذہن فوراں اس قریب والے معنی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا معنی بعید ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ لفظ قلیل استعمال ہوتا ہے تو ذہن فوراں اس کی طرف نہیں جاتا تو ایک ایسے کلام میں ایسے لفظ کو لانا جس کا ایک معنی قریب ہو اور ایک معنی بعید ہو اور ارادہ بعید معنی کا کیا جائے جس کا کیا جائے بعید معنی کا کیا جائے کسی خفی کرینے کی وجہ سے کسی خفی کرینے کی وجہ سے کرینہ وہاں ہوگا لیکن خفی ہوگا بھئی تو فوراں ذہن اس کی طرف نہیں جاتا تو کہتے ہیں ات توریتو انید کرا لفظ لہو معنیانی توریہ توریہ یہ ہے کہ ذکر کیا جائے ایسا لفظ لہو معنیانی جس کے دو معنی لفظ نیان نکیرہ اور آگے لہو معنیانی یہ پورا جملہ ہے لہو ہے خبر مقدم اور معنیان کیا ہے مبتدہ مؤخر تو یہ مبتدہ مؤخر اپنی خبر سے من کا جملہ اسمیہ ہوا اور نکیرہ کے بعد جملہ آگیا اور نکیرہ کے بعد جملہ ہے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفر تو یہ لفظ ہوا موصوف اور لہو معنیان اس کے صفر اور موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں ایسا یا ایسی کا تو توریہ یہ ہے اید کارا لفظ اللہو معنیانی کے ذکر کیا جائے ایسے لفظ کو جس کے دو معنی ہو قریب ان ایک معنی قریب ہو یتبادر فاہموہو من الکلامی جو جلدی مفہوم ہوتا ہے من الکلامی کسے کلام سے کہ اس کا مفہوم جلدی سمجھ میں آتا ہے یتبادر فاہموہو اس کا سمجھنا کلام سے جلدی ہوتا ہے یعنی ذہن اس کی طرح سبقت کرتا ہے ذہن میں فوراں وہی معنی آتا ہے اور میں نے وجہ ذکر کر دی وہ معنی قریب کیوں ہوتا ہے کسرت استعمال کی وجہ سے کہ اس معنی میں وہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے وَبَعِيدٌ اور دوسرا معنی بَعِيد ہوتا ہے وَالْمُرَادُ بِالْإِفَادَتِ اور وہی مراد بِالْإفَادَہ ہوتا ہے اسی کا فائدہ پہنچانے کا ارادہ کیا جاتا ہے وہی مراد ہوتا ہے افادہ فائدہ پہنچانا بھئی فائدہ پہنچانے سے وہی مراد ہوتا ہے یعنی اسی کا ارادہ ہوتا ہے لِقَرِينَةٍ خَفِيَّةٍ کسی خفی قرینے کی ورہ سے قرینے کا ہونا ضروری بھئی کیونکہ قرینہ اگر نہیں ہوگا تو سننے والا تو وہ قریب والا معنی ہی سمجھے گا باعث کی طرف اس کا ذہن جائے گا ہی نہیں تو باعث کے لئے قرینے کا ہونا ضروری ہے اور نہیں تو قرینہ خفیہ ہو بھئی پوشیدہ ہونا چاہیے اگر قرینہ ظاہر ہوا پھر تو وہ بعث بھی قریب بن جائے گا بھئی جب قرینہ موجود ہو تو بعث معنی بھی کیا بن جاتا ہے جب قرینہ واضح اور ظاہر ہو پھر تو کسی قسم کا خفانی رہے گا ذہن فوراں اس کی طرح منتقل ہو جائے گا بھئی تو قرینہ بھی ہونا چاہیے اور قرینہ بھی کس قسم کا ہو خفی ہونا چاہیے بھئی خفی ہونا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں توریہ توریہ آپ کسے کہتے ہیں ایک لفت کو ذکر کیا جائے اس کے دو معنی ہو ایک قریب اور ایک بعید اور ذہن کس کی طرف جاتا ہے قریب معنی کی طرف اور ارادہ کس سے کیا جاتا ہے بعید معنی کا کسی خفی قرینے کی وجہ سے نحو مثال کے طور پر اور وہی ذات ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتی ہے باللیلی رات کی وقت وہ اللہی کی ذات ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتی ہے رات کی وقت وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا جَرَحْتُم بِن نَحَات جو تم گناہ کرتے ہو دن میں وہ جانتا ہے جو تم گناہ کرتے ہو دن میں تو جرحہ کا ایک معنی قریب ہے زخمی کرنا اور جرحہ کا ایک معنی بعید ہے کمانا وہ کیا ہے کمانا اور گناہ بھی چونکہ انسان کی کمائی میں سے ہے اس لیے وہ تو جرحہ کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اس کو انسان کماتا ہے یعنی گناہ کرتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ اور وہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے رات کے وقت جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے رات کے وقت وَيَعْلَمُ مَا جَرَخْتُم بِن نَحَارِ اور وہ جانتا ہے جو تم گناہ کرتے ہو دن میں ارادہ بِقَوْلِهِ جَرَخْتُم معنیہ البعیدہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے قول جَرَخْتُم كِذْرِي اس کے بعید معنیہ کا وَهُوَ ارْتِقَابُ الزُّنُوبِ اور وہ گناہ کرنا ہے وہ گناہ کرنا ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَخْتُم بِالنَّحَارِ تو یہاں جرحہ کا معنی قریب میں نے بتلایا جرحہ کا معنی قریب کیا زخمی کرنا اور معنی بعید کیا ہے گناہ کا معنیہ اور یہاں یہ کس معنی میں ہے معنی بعید میں یعنی گناہ کمانے کے معنی میں ہے اور وہ جانتا ہے مَا جَرَخْتُم بِالنَّحَارِ جو گناہ کرتے ہو تم دن میں اور اس پر اس پر قرینہ جو ہے وہ آگے اس کے آیت جو آ رہی ہے ثُم مَا يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ پھر وہ تم کو بتلائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتلائیں گے قیامت کے دن جو تم عمل کیا کرتے تھے معلوم ہوا پیچھے دن میں یہ جاراخہ سے کیا مراد ہے دن میں جو انسان گناہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے وہ مراد ہیں اور پھر قیامت میں انسان کو ان پر متعلق کیا جائے گا اور بتلائے جائے گا کہ تمہارے سب گناہ تمہارے نام اعمال میں موجود ہیں لکھ لئے گئے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگے قرینہ سمجھ میں آیا وَقَقَوْلِهِ اور جیسے ایک شاعر کا قول ہے یا سیدن حاز لطفا یا سیدن حاز لطفا لَهُ الْبَرَا يَا عَبِيدُ أَنْتَ الْحُسَيْنُ وَلَاكِنْ جَفَاقَ فِيْنَا يَزِيدُ جیسے ایک شاعر کہتا ہے یا سیدن اے ایسے سردار سیدن نکرہ آیا حاز لطفا حاز فیل آیا تو یہ اس کے لئے کیا بنے گا صفت بنے گا صفت بنے گا اور لَهُ الْبَرَا يَا عَبِيدُ لَهُ الْبَرَا يَا عَبِيدُ یہ یہ بھی پورا جملہ ہے الْبَرَا يَا مُبْتَدَى اور عَبِيدُ اس کی خبر ہے بھئے تو یہ بھی جملہ ہوا تو یہ اس کی صفت ثانی بنے گا اسی سید کے لئے یہ صفت ثانی جی تو یا سیدن اے ایسے سردار حاز لطفا جس نے سمیت لیا ہے جس نے جمع کر لیا ہے اللہ کی توفیق کو حازہ کے معنی جمع کرنا حاصل کرنا جس نے حاصل کر لیا ہے لطفا لطف کا ایک معنی ہے اللہ کی توفیق بھئی اور اسی طرح لطف کا ایک معنی ہے شفقت اور مہربانی بھئی تو جو معنی بھی آپ کر لیں جو مناسب آپ کو لگے یا سیدن اے ایسے سردار حازہ لطفا جس نے اللہ کی توفیق کو پا لیا ہے اس کو حاصل کر لیا ہے یا دوسرا معنی کر لیں یا سیدن حازہ لطفا اے ایسے سردار حازہ لطفا جس نے شفقت اور مہربانی کو حاصل کر لیا ہے یعنی اس کے ساتھ متصف ہو گیا ہے لہو البرایا عبیدو اور اے ایسے سردار کے ساری مخلوق جو ہے اس کے غلام ہے ساری مخلوق کیا ہے اس کے غلام برایا جمع ہے بریتن کی میں نے پہلے بتلایا تھا کہ ایک ہے بریتن ایک ہے بریتن را مشدد ہے ایک میں بریتن اور ایک ہے بریتن بریتن اگر را مشدد ہو تو یہ جنگل کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں جنگل کو کہتے ہیں اور اگر را کی تخفیف ہو بریتن تو یہ مخلوق کو کہتے ہیں اور اس کی جمع برایا آتی ہے بھئی تو یہاں برایا کس کی جمع ہے بریتن جو بمانے مخلوق کے لَهُ الْبَرَایَا اس کے لیے تمام مخلوق جو ہے عبید جمع ہے عبد کی غلام اس کے لیے ساری مخلوق کیا ہے غلام یعنی ساری مخلوق اس کی غلام ہے تو یہ اکثر بھول جاتا ہے کہ کونسا بریتن اور بریتن کس کا معنی مخلوق ہے اور کس کا معنی جنگل ہے تو یاد رکھنا بریتن جس میں را مشدد ہے اس کا معنی ہے جنگل اور یہ بررن سے ہے بررن کس کو کہتے ہیں خوشکی کو کہتے ہیں ایک ہے بحر اور ایک ہے بررن اور یہ بررن خوشکی سے ہے بریہ خوشکی کی طرح منصوب جنگل بھی کہاں پر ہوتا ہے خوشکی پر ہوتا ہے یا سیدن حاضلت فن لہو البرایا عبیدو اے ایسے سردار کہ جس نے حاصل کر لیا ہے اللہ کی توفیق کو لہو البرایا عبیدو اور ایسے سردار کے سرداری مخلوق جو ہے اس کی غلام ہے انت الحسین آپ حسین ہیں یعنی ان کی طرح معزز ہیں وَلَكِنْ جَفَا قَفِيْنَا يَزِيدُوا لیکن آپ کی بے رخی جو ہے آپ کی بے تعلقی جو ہے فینہ ہمارے درمیان یزیدو بڑھ رہی ہے لیکن آپ کی بے رخی ہمارے درمیان بڑھ رہی ہے یعنی ہم سے آپ کی بے رخی اور بے تعلقی بڑھ رہی ہے بھئی تو جفا کا معنی بے رخی بے تعلقی بے وفائی اسی طرح اس کا معنی سنگدیل الظلم کے بھی آتے ہیں تو جفا کا فینہ یزیدو آپ کا ظلم ہمارے درمیان بڑھ رہا ہے یعنی آپ کی بے وفائی بڑھ رہی ہے ہمارے درمیان تو یزیدو یہ ہے اس لفظ میں ہے توریہ بھئی کیونکہ پیچھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کا ذکر ہوا اور اس کے ساتھ آگے یزید کا ذکر آیا تو ان کی طرف وہ جو حض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے ذہن ان کی طرف اولا فورا منتقل ہوتا ہے لیکن یہ دراصل یزیدو یہ فیلم مزارے ہے بھئی زادہ یزیدو سے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جس کے کیا معنی ہے بڑھنے کے ہیں بھئی بڑھنے کے تو اس میں توریہ ہے معنی سمجھ میں آگیا انت الحسین ولیکن جا فاک فینا یزیدو آپ حسین ہیں لیکن آپ کی بے روحی ہمارے درمیان یزیدو بڑھتی جا رہی ہے معنی یزیدو القریب انہو علم یزید کا معنی قریب کیا ہے کہ یہ علم ہے نام ہے حض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا وَمَعْنَاهُ الْبَعِيدُ الْمَقْصُودُ اَنَّهُ فِعْلٌ مُزَارِعٌ من زادہ اور اس کا بعید معنی جو کہ مقصود ہے وہ یہ کہ یہ فیل مزارع ہے کس سے زادہ سے بھئی تو توریہ کسے کہتے ہیں ایک لفظ کو ذکر کیا جائے اس کا ایک معنی قریب ہو اور ایک معنی بعید ہو اور سننے والے کا ذہن فوراں کس کی طرف جاتا ہے معنی قریب کی طرف اور ارادہ کس معنی کا کیا جاتا ہے معنی بعید کا چاہے وہ حقیقی معنی ہو چاہے مجازی ہو حقیقی ہو چاہے مجازی وغیرہ جس قسم کا بھی معنی ہو اور یاد رکھئے اگر دونوں معنی برابر ہوں ایک قریب اور بعید نہیں بلکہ دونوں کیا ہیں برابر دونوں کے اندر لحظ برابر استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کو توریا نہیں کہتے اس کو اجمال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اجمال کہتے ہیں اور پھر اس کے لئے بیان چاہیے ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے مجمل کے لئے کیا چاہیے بیان چاہیے بھئی سمجھ میں آیا توریا جیسے بھئی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی انگریز کے خلاف پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی کمان کر رہے تھے تحریقِ آزادی کے اندر تحریقِ آزادی میں اور انگریز ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے یہ ان سے چھپتے پھر رہے تھے ایک مرتبہ انگریز کو پتہ لگا کہ مولانا فلا مسجد میں ہے جاسوسوں نے خبر دی وہ سارے لوگوں کے فوجی وغیر آئے وہ سارے علاقے کو گھیر لیا اور وہ سپاہی فوجی وغیرہ مسجد کے اندر بھی آئے بھئی مولانا سادے آدمی تھے دبلے پتلے کمزور جسام اور سادہ لباس ہے دیہاتیوں کی طرح کا سادہ لباس پہنا ہوا ہے دھوتی باندھی ہوئی ہے مسجد میں ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے تو آپ اپنی جگہ سے ہٹ کر تھوڑا سا وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی فوجی آئے آ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی سادہ سا آدمی ہے تو ان سے کہنے لگے بھئی آپ نے یہاں مولی قاسم کو تو نہیں دیکھا مولانا قاسم نانوتری رحمہ اللہ سے پوچھا انہوں نے کیونکہ ان کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سادہ سا آدمی یہ درویش صفت آدمی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی خیادت کر رہا ہو گئی تو ان سے پوچھا کہ آپ نے مولی قاسم کو تو یہاں نہیں دیکھا مولانا جہاں کچھ دیر پہلے نماز پڑھ رہے تھے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر نماز پڑھ رہے تھے تو وہ سمجھے شاید کوئی اور خیر جہاں نماز پڑھ کر اب نکل گئے ہیں تو وہ جلدی سے نکلے کے ابھی نکلے ہیں یہاں سے ان کو تلاش کرو اور مولانا جب وہ چلے گئے مولانا آرام سے وہاں سے نکل کر چلے گئے تو دیکھو یہ ہے توریہ یہ کیا ہے توریہ انہوں نے اشارہ کیا یہاں پر ابھی نماز پڑھ رہے تھے وہ سمجھے کسی اور کی طرف اشارہ ہے حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کی طرف اپنا ہی بتلا رہے تھے کہ یہاں بھی تھوڑی دیر پہلے میں نوافل میں نماز میں مشغول تھا بات سمجھ میں آگئی بھئی کس میں قرینہ قرینہ محل کلام ہے وہاں حسین کسے ساتھ ٹھیک ہے آپ ان کی طرح معزز ہیں لیکن کوئی ایسا نہیں جیسے یزید نے ان کے ساتھ کیا تھا اس طرح آپ کے ساتھ تو کسے نہیں کیا یہ قرینہ ہی بتلا رہا ہے کہ یزید سے یہاں کوئی یزید نہیں مراد بلکہ پیلے مزارے تھے آگے بھئی الابحام دوسری سنعت آگئی بھئی ابحام ابحام کہتے ہیں ایراد الکلامی محتملا لوجہینی متضاد دینی کہ لانا ایسے کلام کو جو احتمال رکھتا ہو تو متضاد وجہوں کا بھئی ایسا کلام لے کر آنا جس کے دو معنی نکلتے ہو دونوں متضاد معنی ہو یعنی اس میں مدہ کا پہلو نکلتا ہو تو مذہمت طبی پہلو نکلتا ہو تو ایسا ایسا زمانہ کلام لانا جس کے دونوں طرح کے مفہوم نکلتے ہوں اس کو کہتے ہیں ابحام بھئی مبہم رکھنا کلام کو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہنے والے نے کس معنی کا ارادہ کیا ہے کہنے والے نے کس معنی کا ارادہ کیا ہے تو کہتے ہیں لانا ایسے کلام کو جو احتمال رکھتا ہو دو متضاد وجہوں کا نحو مثال کے طور پر بارک اللہ للحسن وَلِ بَوْرَانَ فِي الْخَطَنَ يَا اِمَامَ الْهُدَى زَفَرْتَوَا لَكِن بِبِنتِ مَن بھئی یہ خلیفہ مامون تھا اس نے شادی کی اور یہ حسن ابن سحل کی بیٹی کے ساتھ حسن کی بیٹی کے ساتھ اور بیٹی کا نام تھا بوران بھئی بوران یا بوران بھئی یہ اس کی بیٹی کا نام تھا تو اب اس موقع پر یہ جو خلیفہ کا سسر تھا حسن اس نے باقی سب شعراء وغیرہ کو تو انعامات دیئے ایک شاعر رہ گیا بھئی اس کو انعام نہیں ملا اس کو انعام نہیں ملا تو وہ بڑا ناراض ہوا کہ باقی سب کو انعام دیا ہے اور مجھے ہدایہ وغیرہ نہیں دیئے تو وہ اس نے کہا پیغام بھیجوایا کہ خلیفہ کے سسر سے یعنی حسن سے کہو کہ مجھے بھی انعام دے ورنہ میں اس کے بارے میں ایسا شعر کہوں گا کہ سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی تاریخ کی ہے یا اس کی حجب بیان کی ہے مضمت بیان کی ہے حسن کو یہ بات پہنچ گئی بھی تو اس نے شاعر کو بلوایا اور کہنے لگا اب تو تمہیں بالکل انعام نہیں دوں گا جب تک تم ایسا شعر کہو گے نہیں ایسا شعر کہو گے نہیں جب تک پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کہہ رہے ہو تو پھر ان کے اسرار پر پھر شاعر نے یہ شعر کہا بھئی یہ اشار کہے کہتا ہے بارک اللہ للحسن برکت دے اللہ حسن کو ولی بوران اور بوران اس کی بیٹی بوران کو فل خطن خطن کہتے ہیں سسرالی رشتہ دار بھئی سسرالی رشتہ دار تو یہاں دامادی کا وہی رشتہ مراد ہے برکت دے اللہ حسن کو ولی بوران اور اس کی بیٹی بوران کو فل خطن دامادی کے رشتے میں یا امام الہدہ اے ہدایت کے امام زفرت تو کامیاب ہو گیا ولیکن ببنت من مگر کس کی بیٹی کے ساتھ خلیفہ کو دوسرے شعر میں خلیفہ کو خطاب کر رہا ہے یا امام الہدہ زفرت اے ہدایت کے امام تو کامیاب ہو گیا ولیکن ببنت من لیکنamer کس کی بیٹی کے ساتھ آپ کیا مانا کس کی بیٹی کے ساتھ کیا آپ کہنا چاہتا ہے کیا عظمت بیان کرنا چاہتا ہے کہ ایک عظیم شخص کی بیٹی کو لے کر تم کامیاب ہو گئے یا یہ کہنا چاہتا ہے کس کی بیٹی کے ساتھ پتہ ہے آپ کے کتنا گھٹیا اور ادنہ آدمی ہے کس کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا آپ کی شادی ہوئی ہے بات سمجھ میں آگئی بھائی تو یہ پتہ ہی نہیں چاہ رہا کہ شاید یہ کیا کہنا چاہتا ہے تعریف کر رہا ہے یا مضمت بیان کر رہا ہے بارک اللہ للحسن ولبوران فی الخطن یا امام الہدہ زفر تا ولیکن ببنت من برکت اللہ حسن کو اور اس کی بیٹی بوران کو فی الخطن رشتہ دامادی میں یا امام الہدہ اے ہدایت کے امام زفر تا آپ کامیاب ہو گئے ولیکن ببنت من مگر کس کی بیٹی کے ساتھ فَإِنَّ قَوْلَهُ بِبِنتِ مَنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَقُونَ مَدْحًا لِعَزْمَةٍ وَأَنْ يَقُونَ زَمًّا لِدَنَاءَةٍ فَتْ شَائِرِ کا قول بِبِنتِ مَنْ کس کی بیٹی کے ساتھ يَحْتَمِلُ یہ احتمال رکھتا ہے کس وجہ سے عظمت کی وجہ سے یعنی اس میں عظمت بیان ہو رہی ہے وَأَنْ يَقُونَ زَمًّا اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ مَزَمَّةُ حُلِدَنَاءَةٍ گھٹیا ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے گھٹیا کی گھٹیا ہونے کو بیان کر رہا ہے یا جیسے ایک اور شاعر تھا اس نے کپڑا وغیرہ لیا اور ایک درزی کو سینے کے لیے دیا کہ اس کپڑے سے میرے لیے قباسی دو تو بھئی یہ قبا قبا قدیم لباس تھا کوٹ وغیرہ کی طرح کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا تھا جیسے کوٹ کو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے تو درزی کے پاس وہ کپڑا لے گیا اور بس نیوک سمجھئے درزی کے پاس کپڑا لے گیا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ اس کا کوٹ سی دو میرے لیے تو درزی کہنے لگا میں ایسا کوٹ سی ہوں گا کہ دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کوٹ سیا ہے یا شیروانی سی لی ہے بھئی تو شاعر نے کہا اگر تُو نے ایسا کیا تو پھر میں تیرے بارے میں ایسا شیر کہوں گا کہ سننے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے تیرے لیے دعا کی ہے یا بددعا کی ہے بھئی تو درزی میں کوٹ سیا وہ قبا سی اور واقعی ایسی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کوٹ ہے یا شیروانی ہے اب شاعر نے اس کے بارے میں شیر کہا اور وہ درزی کانا تھا ایک آنکھ تھی اس کی بھئی ایک آنکھ تھی تو شاعر کہنے لگا خات لی عمر قبا میرے لیے عمر نے قبا سی ہے عمر جو درزی ہے اس نے میرے لیے ایک قبا وہ لباس جو تھا میرے لیے عمر درزی نے قبا سی ہے خات لی عمر قبا عمر نے میرے لیے قبا سی ہے لیت آئینہی سوا کاش کہ اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں یعنی ایک جیسی ہو جائیں اب پتہ نہیں اس کا کیا ارادہ ہے شاعر کا اس کہنے کے لیے کیا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو خراب آنکھ ہے وہ ٹھیک آنکھ کی جیسی ہو جائے تو پھر تو یہ دعا بن جائے گی یا یہ کہنا چاہتا ہے کہ دوسری آنکھ بھی اسی کی طرح ہو جائے یعنی ایک سے تو نظر نہیں آتا دوسری بھی اسی کی طرح ہو جائے کہ اسے بھی دکھائی نہ دے تو پتہ نہیں اس نے دعا کا ارادہ کیا یا بدعا کا بھئی خاط لی عمرن خبا لیت عینی ہی سوا التوجیح تیسری صناعت آگئی توجیح بھئی توجیح اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کلام میں چند الفاظ لے کر آنا جو معنی کا فائدہ دے رہے ہوں لیکن وہی الفاظ لوگوں کے نام بھی ہیں لوگوں کے نام بھی ہیں تو ایسے با معنی الفاظ کو کلام میں لانا جو لوگوں یا اور چیزوں وغیرہ کے نام بھی ہوں بھئی تو اس کو کیا کہتے ہیں توجیح کہتے ہیں تو کہتے ہیں التوجیح افادت معنن بی الفاظ موضوعت لہو وہ فائدہ دینا ہے کسی معنی کا بی الفاظ موضوعت لہو ایسے الفاظ کے ساتھ جو اسی کے لئے وضع ہوں وہ افادہ دینا ہے وہ فائدہ پہنچانا ہے فائدہ پہنچانا ہے کسی معنی کا ایسے الفاظ کے ساتھ جو اسی کے لئے وضع کیے گئے ہیں لیکن وہی الفاظ کیا ہیں لوگوں کے نام بھی ہیں اور غیرہم یا لوگوں کے علاوہ یعنی اور چیزوں کے نام ہیں جیسے کہ بعض کا قول جو ایک نہر کی تاریخ کر رہے ہیں نہر جس میں پانی بہتا ہے بھئی اس کی تاریخ کرتے ہوئے کسی نے کہا اِذَا فَاخَرَتْهُ الْرِّيحُ وَلَّتْ عَلِيلَةً بِعَذْيَالِ قُسْبَانِ سَرَا تَتَعَسَّرُ بِهِ الْفَضْلُ يَبْدُ وَالرَّبِعُ وَكَمْغَدَا بِهِ الْرَوْضُ يَحْيَا وَهُوَ لَا شَكَّ جَعْفَرُ فاخرَتْ اِذَا فَاخَرَتْهُ الْرِّيحُ فاخرَتْ يُفَاخِرُ کے معنی ہے فخر میں مقابلہ کرنا کسی کا دوسرے کے ساتھ کس میں ہے فخر کے اندر مقابلہ کرنا اِذَا فَاخَرَتْ هُرْرِّيحُ رِح کہتے ہیں تیز ہوا کو عربی زبان میں خوشگوار ہوا کے لئے عربی زبان میں ریاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے ریاح بھئی ریح کا لفظ تیز ہوا آندھی وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو شاید کسی نہر کی تعریف کر رہا ہے زمین کے کوئی خوبصورت حصہ تھا سرسب و شادات حصہ تھا یا کوئی بڑا باغ وغیرہ تھا اس میں سے کوئی صاف شفاف پانی کی بڑی نہر گزرتی تھی تو اس نہر کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے اِذَا فَاخَرَتْ هُرْرِّيحُ جب فخر میں مقابلہ کرتی ہے اس سے تیز ہوا ولت ولہ کے معنی ہوتے ہیں پشت پھیرنا پشت پھیر لینا مڑ جانا ولت علیلتن علیلہ بیمار بھئی ولت علیلتن تو وہ پشت پھیر لیتی ہے یعنی پشت پھیر کر بھاگتی ہے علیلتن اس حال میں کہ وہ بیمار ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ بیمار ہوتی ہے بِعَزِّيَالِكُسْبَانِسَّرَا تَتَعَسَّرُو بَيْيَتَتَعَسَّرُو حصہ موجود ہے بھئی بِعَزِّيَالِ عزِّيَالِ جمع ہے زیل کی زیل کہتے ہیں ہر چیز کا نچھلا کی نعرہ اسی طرح دامن کو کپڑے کا جو دامن ہے قمیز کا جو نچھلا کی نعرہ ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں زیل قصبان سا کے ساتھ یہ جمع ہے قصیب کی قصیب کی اور قصیب کہتے ہیں تیلے کو مٹی اور ریت وغیرہ کا جو تیلہ ہوتا ہے اس کو قصیب کہتے ہیں اس کی جمع ہے یہ قصبان بھئی اس سارا سارا سا کے ساتھ یہ بھئی گیلی زمین کو کہتے ہیں گیلی مٹی کو کہتے ہیں تَتَعَسَّرُ سا کے ساتھ تَتَعَسَّرُ سا کے ساتھ اس کا معنی ہے ٹھوکر کھانا بھئی ٹھوکر لگنا بھئی معنی سمجھ میں آگیا ہے ایک لفظ کا بھئی تو دیکھئے بھئی اِذَا فَاخَرَتْ حُرِّحُ وَلَّتْ عَلِيلَةً جب ہوا تیز یعنی تیز آندھی اس کے ساتھ فخر میں اس نہر کے ساتھ تیز آندھی فخر میں مقابلہ کرتی ہے وَلَّتْ عَلِيلَةً تو وہ تیز ہوا جو ہے واپس پلٹ جاتی ہے واپس بھاگتی ہے عَلِيلَةً اس حال میں کہ وہ بیمار ہوتی ہے بِعَذِّعَالِ قُسْبَانِ سَرَا تَتَعَسَّرُ یہ تَتَعَسَّرُ سے متعلق ہے بِعَذِّعَال بِعَذِّعَال اس کے تعلقے سے تَتَعَسَّرُ اور یہ بھی حال ہے اور اس حال میں کہ وہ ہوا چھوکر کھاتی ہے بِعَذِّعَالِ قُسْبَانِ سَرَا گیلی زمین کے ٹیلوں کے نشلے کناروں سے گیلی زمین کے ٹیلوں کے نشلے کناروں سے ٹھوکر کھاتی ہوئی ہوا ٹھوکر کھاتے ہوئے پلٹ جاتی ہے معنی سمجھ میں آرہا ہے بچ بِحِلْ فَضْلُ يَبْدُ اسی کے ذریعے اسی نہر کے ذریعے یعنی اس کے پانی کے ذریعے الفَضْلُ يَبْدُ فَضْل کہتے ہیں زیادتی کو بَضْعِ عَبْدُ كَمْعَنَا اسی کے ذریعے زیادتی زاہر ہوتی ہے یعنی بھئی اسی کے ذریعے فودے وغیرہ بڑھتے ہیں بھئی اس کا پانی ملتا ہے تو فودے بڑھتے ہیں ان میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بِحِلْ فَضْلُ يَبْدُ اسی کے ذریعے زیادتی جو ہے یعنی بڑھنا زاہر ہوتا ہے ربیع موسم بہار کو کہتے ہیں اسی طرح موسم بہار کی جو ہریالی ہے جو سبزہ ہے اس کو بھی ربع کہتے ہیں اور وہ یہاں مراد ہے اسی کے ذریعے زیادتی ظاہر ہوتی ہے اور موسم بہار کی ہریالی اسی نہر کے ذریعے موسم بہار کے ہریالی ظاہر ہوتی ہے یعنی یہ نہ ہو پانی نہ ہو تو وہ ہریالی بھی ظاہر نہ ہو وَكَمْ غَدَ غَد غَد کہتے ہیں آنے والے دن کو آنے والا جو کل ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں غَدًا جو غَد کہتے ہیں غَد اور اسی طرح یہ مستقبل کے معنی یہ بھی استعمال ہوتا ہے مستقبل کے معنی میں بھی اور کم غَدًا اور کتنے ہی آنے والے دن جو ہیں بِهِرْ رَوْزُ يَحْيَا اس سے روز کہتے ہیں سرسبز و شاداب زمین بھئی جس میں باغات سبزہ وغیرہ ہو اس کو روز ان کہتے ہیں اسی کی جامعہ ریاض آتی ہے سمجھ میں آئے سرسبز و شاداب زمین یا باغ وغیرہ جو ہو اس کو روز کہتے ہیں یحیہ بھئی یحیہ یہ یہاں ایک اور یا ہونی چاہیے تھی بھئی یحیہ سمجھ میں آیا بھئی کتابت کی غلطی ہے یحیہ کے آخر میں دو یا ہیں بھئی ایک یا جس پر یہ ہم زبر پڑھ رہے ہیں اور ایک یا جو علف سے بدل گئی ہے بِهِرْ رَوْزُ يَحْيَا اسی کے ذریعے باغ جو ہے یحیہ زندہ رہے گا وَقَمْ غَدَا بِهِرْ رَوْزُ يَحْيَا اور کتنے ہی آنے والے دنوں تک یعنی آنے والے زمانے تک بِهِرْ رَوْزُ يَحْيَا اس سے یہ سرسبز و شاداب زمین جو ہے زندہ رہے گی یہ یعنی اس نہر کی وجہ سے کتنے ہی زمانے تک یہ سرسبز رکڑا سرسبز ہی رہے زندہ رہے گا یعنی سرسبز رہے گا بھئی یعنی جب تک یہ نہر ہے یہ حصہ سرسبز رہے گا وَهُوَ لَا شَكَّ جَعْفَرُ اور یہ کوئی شک نہیں کہ جعفر کہ یہ ایک نہر ہے جعفر ندی نالے اور نہر کو کہتے ہیں بھئی یعنی یہ نہر ہے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک نہر ہے یعنی جعفر ان کے اندر اگر تنوین جو ہے تعظیم کے لئے بنا لیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ ایک عظیم نہر ہے بھئی معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی اب دیکھئے ایک شیر کے اندر شاہر نے فضل کا لفظ ذکر کیا ربیہ کا لفظ ذکر کیا اور یحییٰ کا لفظ ذکر کیا اور جعفر کا لفظ ذکر کیا اور یہ سارے لوگوں کے نام ہیں کس کے نام ہیں اگرچہ یہ نام کے معنی میں نام کے طور پر تو یہاں نہیں استعمال لیکن ہیں کیا لوگوں کے نام ہیں تو اس کو کہتے ہیں توجیح کہ معنی کا فائدہ دینا ایسے الفاظ کے ساتھ جو اسی معنی کے لئے وضع ہیں لیکن وہ لوگوں کے بھی نام ہیں لوگوں یا اور چیزوں کے نام ہیں دوبارہ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیجی اِذَا فَاخَرَتْ هُرْرِحُ وَلَّتْ عَلِيلَةً بِا اَذْوَا لِكُسْبَانِ سَرَا تَتَعَصَّرُ جب ہوا تیز ہوا یعنی آندھی اس نہر کے ساتھ فخر میں مقابلہ کرتی ہے تو وہ پلٹ جاتی ہے اس حال میں کہ وہ علیلتن بھی حال اور تتعصر بھی کیا ہے تو یوں ترجمہ کر لیں اِذَا فَاخَرَتْ هُرْرِحُجَبْتِ زَانْدھی اس نہر کے ساتھ فخر میں مقابلہ کرتی ہے وَلَّتْ عَلِيلَةً تو وہ بیمار ہو کر پلٹ جاتی ہے اس حال میں کہ وہ ٹھوکر کھاتی ہے گیلی زمین کے ٹیلوں کے نچلے کناروں کے ساتھ یعنی شکست کھا کر بھاگ جاتی ہے بِهِ الْفَضْلُ يَبْدُ وَالرَّبِعُ وَكَمْ غَدًا اور اسی کے ذریعے جو ہے زیادتی ظاہر ہوتی ہے اور بہار کی ہریالی وَكَمْ غَدًا بِهِ الرَّوْضُ يَحْيَا اور کتنے ہی آنے والے دنوں میں اس کے ذریعے باغل زندہ رہے گا وَهُوَ لَا شَكَّ جَعْفَرٌ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کعظیم نہر ہے بھئی معنی سمجھ میں آگیا فَالْفَضْلُ وَالرَّبِعُ وَيَحْيَا وَجَعْفَرٌ اَتْمَا اُنَّاسِن پس فضل ربیع یحیٰ اور جعفر یہ لوگوں کے نام ہیں اچھا بھئی یہاں بِهِ الْفَضْلُ يَبْدُ وَالرَّبِعُ میں نے فضل کا یہاں کیا معنی کیا زیادتی کے اور ربیع کا کیا معنی کیا بہار کی ہریالی بھئی چاہیں آپ فضل کو فضیلت کے معنی میں لے لیں اور ربیع سے بہار ہی مراد لے لیں تو پھر معنی کیا ہو جائے گا بِهِ الْفَضْلُ يَبْدُ اسی کے ذریعے فضیلت ظاہر ہوتی ہے وَالرَّبِعُ اور بہار بھی اسی نہر کے ذریعے فضیلت ظاہر ہو رہی ہے اور بہار بھی یعنی اس مقام کی جس مقام پر یہ نہر ہے اس نہر کی وجہ سے یہ سارے علاقے کی شادابی اور ہریالی ہے تو اس علاقے کی بہار اور اس علاقے کی فضیلت دوسرے علاقوں پر یہ کس کی وجہ سے ہے اسی نہر کی وجہ سے ہے بات سمجھ میں آگئے تو بِهِ الْفَضْلُ يَبْدُ وَالرَّبِعُ اسی نہر کی وجہ سے اسی نہر کی وجہ سے فضیلت ظاہر ہو رہی ہے وَالرَّبِعُ اور بہار بھی تو جو معنی آپ کو مناسب لگے آپ کو معنی کر سکتے ہیں وَقَمْ غَدًا بِهِ الْرَوْضُ يَحْيَا اور کتنے ہی آنے والے دنوں میں باغ کتنے ہی آنے والے دنوں میں بِهِ الْرَوْضُ يَحْيَا اس کی وجہ سے یہ شاداب خطہ زمین یحیا زندہ رہے گا یعنی کتنے ہی زمانے تک اس کی وجہ سے یہ خطہ کیا رہے گا سرطبز و شاداب رہے گا یعنی جب تک یہ نہر ہے یہ حصہ شاداب رہے گا وَقَقَوْلِهِ اور جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے وَمَا حُسْنُ بَيْتٍ لَهُ زُخْرُفٌ زُخْرُف کہتے ہیں زینت اور زیبائش کس کو کہتے ہیں زینت اور زیبائش بھئی اور دیکھئے بَيْتٍ نَكِرَا آیا وَمَا حُسْنُ بَيْتٍ اور نَكِرَا کے بعد لَهُ زُخْرُفٌ پورا جملہ آیا لَهُو ہے خبر مقدم اور زُخْرُفٌ ہے مُبْتَدَا مُعْفَر تو پورا جملہ اس میں کس کے بعد آیا نَكِرَا کے بعد اور نَكِرَا کے بعد جملہ آیا اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور یہ کس کے صفت ہے بیعت کی بیعت کی اور بیعت تو محصول سے پہلے ترجمے میں کیا لفظ لے کر آئیں گے ایسا یا ایسی دیکھئے بھئی وَمَا حُسْنُ بَيْتٍ لَهُو زُخْرُفٌ اور ایسا گھر کے جس کے لئے زینت ہو اس کا کیا حُسْن ہے ایسا گھر وَمَا حُسْنُ بَيْتٍ اور ایسے گھر کا کیا حُسْن ہے لَهُو زُخْرُفٌ جس میں جس کی شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ گھر جس کو خوب سجایا گیا ہو خوب زینت کی چیزیں ہوں بڑا خوبصورت ہو اس گھر کی کیا خوبصورتی ہے تَرَاهُ اِزَا زُلْزِلَتْ لَمْ يَقُنْ اے مخاطب تو اس کو دیکھے گا اِزَا زُلْزِلَتْ جب اس کو ہلایا جائے لَمْ يَقُنْ تو تو دیکھے گا کہ وہ نہیں رہا وہ باقی نہیں بچا بھئی جب اس کو ہلایا جائے تو وہ ختم ہو جائے گا فَنَا ہو جائے گا جب اس کو ہلایا جائے یعنی جب اس میں زلزلہ آ جائے بھئی جب کہ آ جائے تو ایسے گھر کا کیا خوصن ہوگا جس میں زیب و زینت کی چیزیں تو ہیں لیکن ہے فانی فَنَا ہو جانے والا ہے ختم ہو جانے والا ہے معنی سمجھ میں آیا وَمَا خُسْنُ بَيْتِ اللَّهُ زُخْرُفٌ اور اس اس گھر کا کیا خوصن ہے جس میں زیب و زینت جس میں زینت ہے تَرَاهُ اِذَا زُلزِلَتْ لَمْ يَقُنْ تو اس کو دیکھے گا جب اس کو ہلایا جائے یعنی جب اس میں زلزلہ برپا ہو جائے لَمْ يَقُنْ کہ وہ نہیں رہا ختم ہو گیا اب دیکھئے بھئی شاعر نے یہاں زخرف کا لحظ ذکر کیا اور اسی طرح اِذَا زُلزِلَتْ اور اسی طرح لَمْ يَقُنْ اور یہ سارے قرآن کی صورتوں کے نام ہیں اگر کہ اس معنی میں تو یہ نہیں استعمال کی نام کے طور پر اس نے تو اور معنی کے اندر استعمال کی لیکن ہے کیا یہ قرآن کی صورتوں کے نام ہیں تو یہ توجیح ہے بھئی توجیح بھی کس کو کہتے تھے کسی معنی کا فائدہ دینا ایسے الفاظ کے ساتھ جو اسی معنی کے لئے وضع ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے نام ہیں یا لوگوں کے علاوہ اور چیزوں کے نام ہے جیسے یہاں یہ قرآن کی صورتوں کے نام ہیں اتباق ویڈ اور اسی کو سناعت مطابقت بھی کہتے ہیں اور سناعت تضاد بھی یہ آسان ہے ویڈ اتباق اسے کہتے ہیں کہ دو ایسے معنی کو کلام میں جمع کر دینا جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں ان کو کلام میں جمع کرنا اس سے بھی کلام میں خسن پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اتباق والجمع بین معنیین متقابلین وہ جمع کرنا ہے دو متقابل معانی کا نحو قول جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَتَحْسَبُهُمْ اَعْقَازًا وَهُمْ رُقُود یہ اصحابِ تحف کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ اَعْقَازًا کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو تَحْسَبُهُمْ گمان کریں گے ان کے بارے میں اَعْقَازًا کہ وہ بیدار ہیں وہ جاغ رہے ہیں وَهُمْ رُقُود اور حال یہ ہے کہ وہ سو رہے ہیں حال یہ ہے کہ وہ سو رہے ہیں وَتَحْتَبُهُمْ اَعْقَاظًا وَهُمْ رُقُود اور تو گمان کرے گا ان کے بارے میں کہ وہ جاگ رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ سو رہے ہیں اب اعقاظ اور رقود کا ذکر آیا جاگنے اور سونے کا ذکر آیا اور جاگنا اور سونا یہ کیا ہیں گوسرے کے مقابل ہیں بھئی مقابل ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرًا یہ دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں بھئی تباقی وَلَكِنَّ أَكْثَرًا نَاسِ لَا يَعْلَمُون يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْخَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَكِنَّ أَكْثَرًا نَاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی آخرت کے بارے میں نہیں جانتے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْخَيَاتِ الدُّنْيَا وہ جانتے ہیں دنیاوی زندگی میں سے ظاہر کو اللہ فرما رہے ہیں اکثر لوگ جو ہیں آخرت کے بارے میں نہیں جانتے وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں ظاہر کو یعنی صرف یہ دیکھتے ہیں یہ دنیا تو لذت کی جگہ ہے کھانے پینے عیش و عشرت کی جگہ ہے وہ اس کے باطن کو نہیں جانتے کہ یہ دراصل امتحان کی جگہ ہے اور آخرت میں اس کا نتیجہ سامنے آئے گا تو یہ صرف عیش و مستی کی جگہ نہیں بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف ہر وقت متوجہ رہنا چاہیے تو یہ لوگ صرف ظاہر کو ہی جانتے ہیں دنیاوی زندگی کے اس کے باطن کو نہیں جانتے کہ یہ دار العمل ہے اب بھئی یہاں پر دیکھئے دو متقابل معانی جمع کر دئیے گئے پہلے آیا لا یعلمون نہیں جانتے پھر آیا یعلمون وہ جانتے ہیں تو لا یعلمون اور یعلمون یہ دوسرے کے مقابل ہیں تو اس کی طباق بھئی میں نے بتایا اس کا نام صناعت مطابقت بھی ہے اسی کا نام صناعت فضاد بھی ہے اور اس کی دو مثالیں ذکر کر دیں اشارہ کر دیا اس کی دو قسموں کی طرف یہ طباق دراصل دو قسم پر ہے ایک طباق ایجاب اور ایک طباق سلب طباق ایجاب وہ ہے جس میں دو صفتیں ذکر ہوں اور دونوں مصبت ہوں یعنی منفی نہ ہوں اعقاض رقود پہ صفت ہے یعنی دو مختلف قسم کی صفتیں ذکر ہوں اور ایک ایجاب سلب ہے ایجاب سلب اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی مستر کے ایک فیل کو مصبت ذکر کیا جائے ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ اس کو نفی کے ساتھ منفی ذکر کیا جائے بھئی جیسے یہاں لا یعلمون اور یعلمون سمجھ میں آیا بھئی ایک ہی فیل کو منفی ذکر کیا گیا حرف نفی کے ساتھ اور دوسری مرتبہ مصبت ذکر کیا گیا بھئی مصبت ذکر کیا گیا تو یہ طباق سلب ہے ومن الطباق المقابلتو اور طباق ہی قسموں میں سے ایک مقابلہ بھی ہے وہوہ این اطابی معنیینی او اکسرا بھئی دیکھیں اتباق کس کو کہتے تھے دو ایسے معنی کو کلام میں جمع کرنا جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں آگے سنات مقابلہ ہے سنات مقابلہ بھی اسی کی طرح ہے ہاں اس میں یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ معانی آپ پہلے لاتے ہیں اور پھر ترتیب سے ہرے کے مقابل کو ذکر کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں دو یا دین معانی کو پہلے آپ سلام میں لاتے ہیں اور پھر ترتیب کے ساتھ ہر ایک کے مقابل کو ذکر کرتے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں وَمِنَتْ تِبَاقِ الْمُقَابْلَةُ اور طباق میں سے ہی ایک قسم مقابلہ ہے وَهُوَ اَنْ يُعْتَابِ مَعْنَيَنِ اَوْ اَكْسَرَا اور وہ یہ لائے جائے دو معانی کو او اکسرہ یا زیادہ کو سُمَّ يُعْتَابِ مَعْيُقَابِلُ ذَلِكَ عَلَتْ تَرْتِيبِ پھر لائے جائے اس معانی کو جو ان کے مقابل ہو عَلَتْ تَرْتِيبِ ترتیب سے نَحْو قَوْلِهِ تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَلْيَضْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَسِيرًا پس چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں وَلْيَبْقُ قَسِيرًا اور چاہیے کہ وہ زیادہ روئیں پس انہیں تھوڑا ہنسنا چاہیے اور زیادہ رونا چاہیے تو دیکھئے بھئی پہلے ذحق ہنسنے کا ذکر آیا اور قلیل قلت کا ذکر آیا ہنسنے اور قلت کا ذکر اور پھر عَلَتْ تَرْتِيبِ ان کے مقابل ذکر ہیں ہنسنے کے مقابلے میں آگے پھر رونے کا ذکر ہے اور قلت کے مقابلے میں قسرت کا ذکر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اور جیسے اردو میں اس کی مثال بھئی اردو میں اس کی مثال جیسے ایک شاعر کہتا ہے محبت آہ کیا کیا رنگ عاشق کو دکھاتی ہے سمجھ میں آیا بھئی معلوم ہوا کوئی محبت کے زخم کھایا ہوا شاعر ہے وہ کہہ رہا ہے محبت آہ کیا کیا رنگ عاشق کو دکھاتی ہے اگر ایک دم ہنساتی ہے ایک دم یعنی ایک گھڑی تھوڑی دیر کے لیے اگر ایک دم ہنساتی ہے تو پھر پہروں رولاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہنسا دیتی ہے محبت تو پھر بڑے لمبے آسے تار رولاتی ہی رہتی ہے محبت آہ کیا کیا رنگ عاشق کو دکھاتی ہے اگر ایک دم ہنساتی ہے تو پھر پہروں رولاتی ہے چلیے بس بھائی حالا فالمران اللہ علم بحقیقت القلام